بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امپیٹر کیا فراس فریشی باقیق سے میرے پاس گزشتہ ماہ ایک پیشنگ ہے یہ کیس شیئر کر رہا ہوں میں اس کی صرف جنرل جنرل سی چیزیں شیئر کروں گا بہت زیادہ اس کیس کے حوالے سے جب تھی جنگے یہ انپکنسی اور لوڈو بیڈیو کے حوالے سے کیس ہے تو اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو بدنظر رکھتے ہوئے بہت ساری بامنٹریز کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کروں گا یہ پیشنگ جائے تو ان کے جس پرمکوک لیول تھا وہ تھائٹی میلین تھا جس میں باقی جو ہے وہ ٹوائنٹی فائیف جو ہے وہ سلگش تھے اور ٹین اس میں ڈیٹ تھے یہ پیشنگ کو ہم نے میں تو اس کیسے جو ایسے اس کو ٹیکنیکل ڈیل کرنا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیڑڈ ماہ کا قائم دیتے ہیں ایک ماہ بعد اس مریض کا جب دوبارہ ہم نے سپرمکوک کروایا تو وہ سوائنٹی ٹری میلین تھا جو کہ جو اس میں سلگش تھے وہ اکٹیو ہو چکے تھے اور دیگر بھی کوئی بہتر ہوت میں اندر شروع اس میں جو پس سہل تھے وہ اٹھانہ سے اکیس کے دورت دوران ترمیان تھا اس کے جو آپ جو دوبارہ پس دو سے تین آگئے ٹو سے تری آگئے یہ سارا کچھ ایک ماہ کے اندر ہوا ہے الحمدللہ اس ایک مہینے میں اس مریض کی جو سمٹم میں نے لکھی جو سمٹم ہم نے لی تھی وہ تمام سمٹم اس مریض کی کیئر ہوئی ہیں تو جو یہ بےولادی کے امراض ہوتے ہیں جو لو سپرم کاؤنٹ کے ہوتے ہیں انفرٹلٹی کے ہوتے ہیں جو اس طرح کی کیسز آتے ہیں اس میں آپ اس کی بیسک کاؤز لیتے ہیں اور ہم اس کا پہلے ایک کیسٹری لیتے ہیں کہ مریض کو کوئی بزیز ایون کے میرے پاس لازکیر ایک پیشنٹ تھا اس کے ابھی تقریب میں جب میں نیہ نیہ کلنک چروع کیا تھا اس وقت تو اس پیشنٹ کا یہ شادمانی جو نیہ کلنچر کیا تھا اس میں پیشنٹ کے جو اسٹری تھی اس کے در کانسلز کا تھا کہ اس کو کانسلز کا مسئلز کا اپریکٹ ہوا تھا اس کے بعد سے اس کو بہت سارے مسائل آئیں اور اس کا جو اپریکٹ ہے وہ چودہ کے پترہ سال کی ایج میں ہوا تھا وہ کیسز میں جیسے لیے یاد ہے کہ وہ بڑھا ٹکنیکل کیس تھا وہ بہت سارے ڈاکٹر سے اوکی آئے تھا میرے پاس سے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا جو کیس ہمارے پاس آئے ہم اس کو ہنڈریک پرچنگ نہ ہوں ایک دی ایک دی پرچنگ ضرور دے سکیں یہ جو کیس جس میں ہمیں پاس سل نظر آئے سپرم کاؤنگ لیول لو نظر آیا سلگش نظر آئے اس کیس کو کیور ہونے میں ایک ماہ لگا اور اس کے دوران اس مریض کی وہ تمام الہمار جو اپٹنسی اور پلوی بچول کے حوالے سے تھی وہ تمام کی تمام الحمدللہ ایک ماہ میں کیور ہوئی ہے تو اگر کوئی بھی ایسا مریض جو کسی اس طرح کی ڈیزیز میں آئے اور وہ بجائے آزاروں روپے کے مہنگے نسخے عقیموں سے لیں یا اس طرح کریں کہ وہ کچھ ایسی عدویات جو گردوں میں یا اس پر جو پاکستان میں دنیا میں بین ہو چکی ہوں وہ عدویات استعمال کر کے گزارہ کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے قریب ہی ہومیوپیتھک فیزیشن کو وزٹ کریں جب آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ایک ٹائم دیتے ہیں وہ آپ کو ایک ٹائم لیمٹ ہے چونکہ جو پروفیشنل ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کو اتنا ٹائم لگے گا وہ اس کا ٹائم پیر ایک دے دیتا ہے اس کے اندر اندر اس کا رجل اس کو لینا آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں پر میعظم لگانا ہے کہاں پہ اس پہ کیا کام کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنی قریبی ہومیوپیتھک فیزیشن سے وزٹ کریں یہ مسائل قابل علاج ہے اس پہ خرچہ وہ نہیں آتا ہے جو آپ مجھونوں میں لگاتے ہیں یا وہ دویات جو گردوں پہ کلیسٹریک دیفیکٹ ہو یا وہ ان سب سے بچکار ایک طریقہ ایک سیف طریقہ آپ کے پاس موجود ہے اور پاکستان میں یہ طریقہ رائج بھی ہے بہت سارے دنیا کے ممالک میں ایلوپیتھی چال رہی ہے اور بے شمار لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ایلوپیتھک ادویات لوگ کہتے ہیں کہ دیر سے اثر کرتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مارے پاس ایک ایسا پیشنگ دیں جو ایلوپیتھک ادویات بھی لے سیم دونوں کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کس کا پیشنگ کیور ہوتا ہے تو بات یہ کہ جب آپ ادویات صحیح سیلیکٹ ہوگی تو وہ مریض انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا اس کے وہ مسائل ختم ہوگے وقت لگتا ہے اگر ایک بیماری کو آنے میں چار سال سے ہے ایک بیماری دس سال سے ہے ایک بیماری پدرہ سال سے ہے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی ایسا تو دنیا کی کسی پیتھی میں نہیں ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ سیانے قسم کیا تھے ہیں جو جلدباز ہوتے ہیں اور آگے سے ہمیں بیزنس فرق کرتے ہیں ان کو پہلے دوست برہنیہ کی دی جاتی ہے اور اگر وہ بہت زیادہ باز ہوتا تو ان کو ارسینک آلپم کی میری جو ایکسپیرنس میں ہم ان کو دیتے ہیں یہ بہت اچھا حصول افضاء رزلٹ دیتی ہے تو اگر آپ اس طرح کی کسی بھی ایمپٹنسی اور سپرم کی کمی اور اس طرح کی سمسائل میں مقتلائیں اس کے لیے آپ اپنے قلیبی فیزیشن کو وزیڈ بھی کریں یا پھر آپ ہم کو شادمانگ ڈاؤن میں ریاض امیتر کلینک بھاک اینڈ وزیڈ بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے دیئے گئے ویکسپ نمہ پہ ہم سے آن لین اپرابرگ بھی لے کر گھر بیٹھیں ہماری ادویات مگوا سکتے ہیں